ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ تو گائیس آئی ہوپ کہ آپ سب اچھے رہے ہوں خوش رہے ہوں تو آج کی ویڈیو ہم آئے ہیں لے کر نئی چیز اور یہ نظم ہے اور اس نظم کے شاعر کا نام ہم لاسٹ میں بھی بتائیں گے اور جس شاعر نے یہ نظم لکھا ہے اس شاعر کے بارے میں ہم نے پچھلی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور اپنے نہیں دکھاؤ دوست کو دیکھ لیں یہ گا ٹھیک ہے چلی پھر شروع کرتے ہیں گائیس یہ نظم ہے سکھ کی تان ہے نا ایک دنیا نئی دکھائی دی اب سکھ نے بدلا بھیس نیا اب دیکھیں گے ہم دیس نیا جب دل نے رام دعائی دی ایک دنیا نئی دکھائی دی اس دیس میں سب انجانے ہیں اس دیس میں سب انجانے ہیں اپنے بھی یہاں بیگانے ہیں یتیم نے سب سے رہائی دی یتیم نے پیتم نے سب سے رہائی دی ایک دنیا نہیں دکھائی دی ہر رنگ نیا ہر بات نئی اب دن بھی نیا اور رات نئی اب چین کی راہ سجھائی دی اب چین کی راہ سجھائی دی ایک دنیا نہیں دکھائی دی اب اپنا محل بنائیں گے اب اور کے در پہ نہ جائیں گے اب اپنا محل بنائیں گے اب اور کے در پہ نہ جائیں گے ایک گھر کی راہ سجھائی دی ایک دنیا نہیں دکھائی دی تو گائیس آج کی ویڈیو اس نظم کے اوپر تھی اور نظم شعر کا نام ہے میراجی اور میراجی صاحب کے اوپر ہم نے آرڈی ویڈیو جو ان کا ایک طرح کہہ سکتے ہیں بائیوگرافی ٹائپ پہ وہ ہم نے بنائی ہوئی ہے تو پچھلی ویڈیو اور آپ نے نہیں دیکھی ہے تو پلیز دیکھ لیجئے گا اب دیکھتے ہیں اس کے الفاظ اور معنی ہیں ٹھیک ہے جو مشیل الفاظ ہوتے ہیں گائیس وہ بہت ضروری ہے سیکھنا ٹھیک اللفظ اور معنی دیکھئے تان مطلب سوریلی آواز رام دعائی یعنی اللہ کی پناہ ٹھیک ہے پیتم یعنی محبوب یا شوہر در پہ نہ جانا یعنی کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا ٹھیک تو یہ دنیا ہے گائیس یہ در پہ تو جانا پڑتا ہے کبھی نہ کبھی غور کرنے کی بات تو یہ پوائنٹ ہوتا ہے یہ پوائنٹ اس کو پڑھ لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں کہ کیا ہے ٹھیک ہے اس نظم میں ایک سیدھی سادھی ہمستانی لڑکی کے جذبات و احساسات کی ترجمانی کی گئی ہے جذبات تو احساسات یہ ورڈ ایک دو الگ الگ ہیں لیکن میننگ ان کا یہی ہے جو ایک نئی زندگی کے ارمان لیے ہوئے ہیں جس میں وہ اپنا نیا گھر بسانے کے خواب دیکھتی ہے اور گنگناتی ہے تو یہ تھی اس نظم کی کہانی جو مین ہے پوائنٹ ہے نا اور دوسرا دیکھتے ہیں کیا لکھائیں انہوں نے دوسرا پوائنٹ یہ گیت سادہ زبان میں لکھا گیا ہے جو پرتاثیر بھی ہے پرتاثیر تاثیر بولتے ہیں یعنی کہ جو چیز بہت اثر کرتی ہے پرتاثیر پور مطلب ہوتا ہے بھرنا یعنی اثر سے بھرا ہوا یعنی جو بھی پڑھے گا اس کو اس کے اندر اثر کرے گا ٹھیک تو گائس اتنی سی کہانی تھی تو امید کرتا ہوں ٹھیک ہے کہ یہ نظم آپ کو اچھی لگی ہو جس کا مطلب ہے سکھ کی تان تو چلی گائس ہوتی ہے آپ سملاکات ہماری چینل اردو وزیہ کو سبسکرائب کریں ان تک پڑھ جائیں جس کو اس کی ضرورت ہے چلی ملتے ہیں ببائی ٹھیک کیر اللہ حافظ